پیسن سائنس الہی حکومت کی سائنس اقتدار اور حکومت کے حصول کا مسئلہ اب بھی انسانی وجود کے ہر مرلے کا مقابلہ کرتا ہے جیسا کہ وہ ماضی میں کیا کرتا تھا یہ آج کی دنیا کو بے قرار کرتا ہے اس مسئلے کے ختمی حل کی ضرورت ہر اطراز سے بالاتر ہے ایک ایسا حل جو نہ صرف مجودہ ضرورت کو پورا کرے گا بلکہ مستقبل کی ضروریات کو بھی پورا کر سکے گا پیسن سائنس دعویٰ کرتی ہے کہ اس کے پاس اس کے حل کا الہی اتیار ہے اس سائنس کو اسی حد تک سمجھا جا سکتا ہے جب کوئی کامل خدا کی قدرت کامل علم یا پھر اس سبب اول کو یعنی انسان اپنی شکل و صورت میں ان خصوصیات کے علاوہ کوئی اور قدرت نہیں رکھتا جو اس نے خود ذات اللہی سے حاصل کی ہے جانتا ہے اس لیکچر کا مقصد کرسن سائنس کے ان پہلوں کو پیش کرنا ہے جن کے ذریعہ آپ سب کو یہ بتانا ہے کہ کس طرح سے قدم با قدم خدا سے حاصل کر دیا حکومت کو عملی طور پر یہی پر اور اسی وقت استعمال میں لائے جا سکتا ہے باننی اور دریافت کرنے والا کرسن سائنس ایک ایسی ہستی کے ذریعہ دریافت ہوئی ہے جس کی واضح روحانی بصیرت اس حد تک اصلی اور خالص تھی کہ اس نے انسانی سوچ کو مدود اور مادیت سے نکال کر لا مدود اور روحانی حقیقت کے دائرے میں پنچانے کی راہ تلاش کر لی تھی دریافت گندہ نے اس روحانی فہم کو ایک مجودہ وقت کے لیے قابل ممکن بات بنا دیا ہے اس کے علاوہ اس کی یہی بڑی دریافت سائنس کے طور پر دنیا کو دی گئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اسے ابھی اور یہی اپنے انسانی تجربے میں لا سکتا ہے انسانی سوچ وہ فکر کو تعلیم دینا اور خدا میں قدرت کا حقیقی سرچشمہ یعنی لا ہی حکومت کو تلاش کرنا ہی نیو انگلینڈ کی اس پیاری اور عظیم الشان خاتون میری بیکر ایڈی کا الہامی اور متاثرکن مقصد تھا میری بیکر ایڈی کو جو بھی روحاجات مصول ہوئیں انہیں کرسن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت کلام مقدس کی قلیب کے ساتھ میں لکھ دیا گیا ہے اس کی زندگی کے کام میں ایسی روحانی بنیاد پر کرسن سائنس کی تحریک کو قائم کر دینا شامل تھا جسے کسی بھی برائی سے توڑا نہیں جا سکتا حکمت کا عقلی کارنامہ ہے کلام مقدس کی تحقیق کرتے ہوئے اس سے عقل و فکر کی سائنس مل گئی جو خدا کی چیزوں کو لے کر مخلوق پر ایان کر سکتی تھی وہی شفا بکش اصول یعنی محبت اس دعائیہ تحقیق میں صرف بائبل مقدس ہی اس کی واحد درسی کتاب تھی بائبل مقدس کے روحانی معنی اس کے سامنے نمودار ہونے لگے یوں یہ بات واضح ہو گئی کہ نبیوں اور یسو مسیح کے قادر کام روحانی سائنس اور استعاری طبیع علاج کے اصولوں کو لاغو کرتے ہوئے لاحی سول کے مطابق سر انجام دیا گئے تھے خدا کا لاکہ اختیار اگرچن نظریاتی طور پر سبی مذہبی نظام ساری قدرت اور حکومت خدا ہی کی بتاتے ہیں لیکن صرف مسیح سائنس ہی اس بنیادی سچائی سے حتمی طور پر اخص کر دیا نتیجہ پر قائم ہے کرسن سائنس ہماری روز مرہ کی زندگی اور پریشانیوں کے لیے اسے قابل عمل بنیاد کے طور پر ہم میں سے ہر ایک مرد عورت اور بچے کو پیش کرتی ہے کرسن سائنس اس حقیقت سے شروع ہوئی کہ چونک خدا ہی واحد اور اصل وجہ ہے اس لیے ہماری اصل تخلیق بما ہماری کامل خودی اسی کے اثر کے نکتہ نظر سے موجود ہے ہماری شناخت سوچنے کی صلاحیت طاقت اور سمجھداری کا استعمال خود ساکتا نہیں بلکہ روحانی طور پر اخص شدہ ہے کرسن سائنس جان چکی ہے کہ ہم اور ہماری دنیا اس پہلی یہ بنیادی وجہ سے ہے جس سے کرسن سائنس کی درسی کتاب صفحہ نمبر پانس اس تاسی کے الفاظ میں خدا سمجھا جاتا ہے ہر طرح کا ماتہ اور ذہان نہ تہا ہے جو چیز ہم بطور انسان اور ہر ایک مادی دنیا کے طور پر دیکھتے ہیں وہ عجیب وہ غریب طور پر قادر مطلق کی حشمت اصلیت اور خدا کی دائمی حصیت سے متصادم ہے ہر طرح ہم نکامی اور کمزوری گناہ اور بیماری موت اور تباہی کا سامنا کرتے ہیں حالانکہ ہمیں اس ناقابل انتقال صلاحیت سے نوازا گیا ہے جس سے بے عیب اور وہ پہلی وجہ جنم لے سکتی ہے ہم ایک کامل قادر ہمیشہ سے مجود خدا اور اس دنیا میں پائی جانے والی مجوز کن کاملیت اور قدرت سے خالی حقیقت کا کیا جواب دے سکتے ہیں موسیقی 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 خصوصیت ہونی چاہیے جسے ہم تمجیدن اور اکترامن خدا کہتے ہیں وہ اور بھی کسرت کے ساتھ ہمارے کیوں نہیں ہیں ایسا کیوں ہے اکترامن خدا کہتے ہیں وہ اور بھی کسرت کے ساتھ ہمارے کیوں نہیں ہیں ایسا کیوں ہے کہ ہم اب ہم مزید ان خوبیوں کو اپنا اصل وجود تسلیف نہیں کرتے اس کا جواب سچائی کے انفرادی احساس کے ساتھ جڑا ہوا ہے ریزی میں اس حقیقت کی سمجھ کو سمجھ کہ دو جمع دو برابر چار ہوتا ہے اس جھوٹ کے تمام آرزی اثر ورسوخ اور الجن کو دور کر دیتا ہے کہ دو جمع دو برابر پانچ ہوتا ہے کرسن سائنس نے ہمیں اسی طرح سے یقین دلائیا ہے کہ خدا کی صحیح سمجھ کامل اصول کے برقص ہر آرزی اثر ورسوخ اور ہر بات کی الجن کو دور کر دیتا ہے جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ کرسن سائنس اس ناغذیر نتیجے کو اس کی اصل حقیقت میں یعنی یہ کہ خدا ہی کامل قدرت کا مالک ہے مانتی اور ایان کرتی ہے کرسن سائنس یہ اعلان کرتی ہے چونکہ خدا روح کے طور پر ساری طاقت رکھتا ہے اس لئے مادہ جو بظاہر روح کے مخالف ہے اپنے اندر کوئی حقیقی طاقت نہیں رکھتا اس نے اعلان کیا ہے کہ چونکہ خدا علیم کل ہے سب کچھ جانتا ہے لہذا اس سے لا مدود اور کامل خدا سے ہٹ کر حقیقی علم یا کوئی اور ذہنیت کہیں نہیں پائی جاتی اس نے اعلان کیا ہے کہ چونکہ خدا محبت ہے اس لئے اس محبت کے پھیکر سے باہر حقیقی محبت کہیں نہیں ہے اس نے اعلان کیا ہے کہ چونکہ خدا زندگی ہے اس لئے اس عزلی باپ سے باہر کوئی حقیقی زندگی نہیں ہے نسان کی حاصل شدہ طاقت یہاں کوئی یہ بات کہہ سکتا ہے یہ سب کچھ بلکل ٹھیک ہے اور میں اسے قبول کرنے کے لئے تیار ہوں کیونکہ یہ واضح اور منطق کی معلوم ہوتا ہے لیکن اس کا میری تمام تر پریشانیوں اور مشکلات سے کیا لینا دینا ہے ہر لحاظ سے میرے دوست اس کا تعلق ہے کیونکہ خدا کی صحیح سمجھ بوجھ پر پوری انسانیت کی صحت اور خوشی منصر ہے اس لئے خوش قسمتی سے آپ کے ساتھ بھی ہے کرسن سائنس سکھاتی ہے کہ اسے کس طرح سے استعمال ملانا بڑھانا مکمل کرنا جینا اور یوں کس طرح سے آجتہ آجتہ اپنی بے تمانانی اور لاچاری سے جان چھڑانی چاہیے یہ سائنس پتائش ایک ستائیس تاٹھائیس کے الہامی کلام کی طرف اشارہ کرتی ہے خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا نارو ناری ان کو پیدا کیا اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور پڑو اور زمین کو ممور و محکوم کرو اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر ہے زمین پر چلتے ہیں تیار رکھو کرسن سائنس نے ہمیں اگاہ کیا ہے کہ ہم خدا کی شبیح ہونے کی صحت سے اپنی حقیقی خودی کو تلاش کر سکتے ہیں اور اس کے انتیجہ میں آنے والے تمام تسلط کسرت خوشی کو اسی حد تک حاصل کر سکتے ہیں جس حد تک ہم اپنے لاہی اور پدہشی حق کو سمجھیں گے جس کی وجہ سے فانی اور نامکمل سان اور کائنات کے فانی ثبوت کو درست کیا جا سکتا ہے وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہاں ہیں جو کرسن سائنس کے بقول خدا کو باپ اور ماں دونوں قبول کرتے ہیں اگر وہ یہاں نہیں ہیں جہاں ہم باشعور ہیں جہاں ہم اپنے اور دوسروں کے بارے میں ایک درست اور خدا جیسا نظریہ پیش کرنا شروع کر رہے ہیں بلکل یہی جہاں دنیا اور اس کے لوگ ہیں جہاں ہم کرسن سائنس کے ذریعہ اسلائی حق حکمرانی کے مجودہ ممکنات کو اجاگر کر رہے ہیں میرے دوستو ہم اسلائی اور لہامی بائبل کے ریکارڈ کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں اگر اس سے ہم نے استعمال میں نہیں لانا یا روز مرہ کی زندگی میں نہیں جینا یا درہ حقیقت اس کو اپنی صحیح سوچ موسیقی 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 جب تک کہ الاخر پوری دنیا میں خدای حکومت کا مظاہرہ نہیں ہو جاتا اس طرح کی سوچ ہی خدا کی اصل صورت ہے یہ اس حد تک خدا جیسی ہے گویا کہ خدا کا مظاہرہ ہی ہو یہ شعور کی ایسی حالت ہے جسے کہ زمین پر اسمان اس حالت کو التوا کی حصیت سے نہیں بلکہ ادراک کی طور پر سمجھنا چاہیے یہ سوچ کہ وہ حالت ہے جسے یہی پر تجربہ کیا جا سکتا ہے جہاں ہم اپنے آپ کو اسی طرح سے قدرت باپ اور ماں نے ہمیں جانا تھا اس کے بعد کچھ بھی جو غلط احساس پیدا کرنے کی کوشش کر رہے کرے جی ہاں کچھ بھی ایسا نہیں جو ہمیں اس سچائی کو بیان کرنے سے روک سکے کہ خدا کا تخلیق کر دیا انسان اپنی روحانی کاملیت کا اظہار کر رہا ہے قطعی نظر اس سے کہ فانی صورت مادی تصور کو کھوکھلا کرتی ہے دریافت اور اجاد ہم ہر طرف سے دنیا میں بڑی بڑی اور نئی سے نئی کامیابیوں کا متعرف ہوتے ہوئے دیکھتے اور سنتے ہیں انہیں ہواوں میں زمین پر اور سمندروں پر متعرف کروایا جاتا ہے وقت اور جگہ کو مات دیتا ہوا کچھ نہ کچھ قابل ذکر کارنامہ یا اجاد ہر خوار یا میگزین میں ضرور شائع کیا ہوا نظر آتا رہتا ہے پشیرت مسلسل اس اثر تلے ہے کہ وہ اپنا نکتہ نظریہ وہ صحیح کرے اور اپنے تصورات کو مدود کی پچھیدگیوں سے ازاد کرے اس لیے اس پر تجب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ جب اجادات اور دریافتیں بڑھتی جا رہی ہیں تو پھر کوئی ساٹھ سال قبل کرسن سائنس کی دریافت بھی ہوئی جسے سب سے بڑی اور بنیادی دریافت کہا جا سکتا ہے سائنسوں کی یہ سائنس انسانوں کو اس کی مدود ہو کر اور مزید آگے بڑھ کر سوچنے کی ترگید دے رہی ہے کوئی نہ کوئی ازاد خیال ہمیشہ کسی بھی دریافت یا جاد کی پیش خیمہ ضرور ہوتی ہے رائٹ برادران کی تاکہ ہوائی جاس کو بادلوں کے پار ریڈیو کی لہروں کی کو دنیا کے چگرد چکر کاٹ نے دیا جائے کرسن سائنس کی روشنی میں اجادات اور دریافتیں کسی نئی چیز کا ظہور نہیں بلکہ انسانی شعور میں اسی مادی حدود پر ان کے قائد کا رفتہ رفتہ غائب ہونے کا ثبوت ہے اگرچہ ہمارے مجودہ شعور کی ایک بڑی روایتی مادی طریقوں کی سوچ وہ فکر ابھی بھی بائیس رکاوٹ ہے روح اور دبین کے نیچے آتے ہی مادا غائب ہو جاتا ہے سائنس اور صحت صفحہ نمبر 264 چھے دن کام کرنا پڑتا ہے تاکہ انہیں مناسب طریقے سے کھلا اور پہنا سکیں جب کہ بہت سے لوگوں کا مسئلہ تو یہ ہے کہ بعض کے لیے انہیں کھلانا اور سیر کرنا کوئی بڑی بات ہی نہیں پر یہ مسئلہ کا ایک روخ ہے ایسے ہی اور بھی بہت سے ہم کسی تاخیر اخراجات یا پریشانی کے بغیر ہی دو دراز اور دلچسپ مالک کے انتہائی خوبصورت سفر کرنے کے اہل ہیں لیکن پھر ایسی کون سی چیزیں ہیں جو انہی مقامات پر حقیقی سفر کی سانی اور ممکنات کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے جی ہاں ہمارے بدن کیوں کیوں کہ ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ہم اس میں ہیں جسے ہم اپنے بدن کہتے ہیں کیا سوچو فکر کہ لا مدود وہ مقامات ہمیں اس نتیجہ کے لیے بیدار نہیں کرتے یہ ناممکن ہے کسی لا مدود وہ خیال کو مادی اور مدود بدن میں کیسے شامل کیا جا سکتا ہے اس کی ایک اور وجہ بھی ہے جو کم اتنی ہی ہتمی ہے ہم اپنے بدنوں کو سوچ میں شامل کرتے ہیں نہ کہ اس کے برقص سمت میں دراصل ہم اس کے اندر نہیں ہیں جس سے ہم اپنے بدن کہتے ہیں یعنی نمقات اور دیگر کیمیکلز کے اندر جس پر علم جسمانی کا کہنا ہے کہ انسانی جسم مشتمل ہے یہ انتہائی اہم ہے کہ اپنی جسمانی پبندی اور تقلیق کو دور کرنے کے لیے ہم اپنے بدنوں کے لیے وہی ازادی حاصل کریں جو ہمارے خیالات کو حاصل ہے کرسن موسیقی 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 میں ہم جیتے اور چلتے پھرتے اور موجود ہے یہ خیال کرنا کہ ہم خدا میں موجود ہیں جسم کے لیے ایک بہترین تصور ہے انسانی مادی تصور کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں کسی ایسی چیز کی اکاسی کرنا ہوگی جس میں اسے بہتر بنانے کی طاقت موجود ہو اور یہ عظیم چیز خدا دماغ کامل اور لا مدود ذہانت ہے کرسن سائنس کی درسی کتاب صفحہ نمبر دو سو آٹھ پر بیان کرتی ہے کہ آپ اپنے جسم کو اپنی سوچ میں گم کر لیں اور آپ کو اس پر صحت کے خیالات کو حاوی کرنا چاہیے نہ کہ بیماری کے اس حقیقت کو جاننا اور تسلیم کرنا ہمارا اپنی جائز وراثت میں ایک قدم کو آگے بڑھانا ہے ایک سچی ہے چاہیے آپ اسے تسلیم کریں یا نہ کریں یہ حقیقت کے دو برابر چار ہوتا ہے کوئی اس کے حق میں ہو یا اس کے برعکس تاہم حقیقت کا اطراف ازادی اور روشن خیالی کی جانب ہماری مدد کرتا ہے یہاں تاکہ کسی صورتحال کو صحیح طریقے سے سوچنا بھی اس صورتحال کی حتمی بہتری اور اس کے نامکمل مرحال پر محارت حاصل کرنے کا باعث بنتا ہے یہ حقیقت کہ ہم اپنے بدن کو سوچ میں ڈال سکتے ہیں ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم اس پر کابو کی پاس سکتے ہیں اس لیے سب سے پہلے سوچ کو اس کی درست جگہ پر لانا بدن کے اس سے متفق ہونے کے بعد کا عمل ہے غرض نتیجہ کچھ یوں ہے کہ کرسن سائنس میں شفاع یابی اور بہتری کے لیے ہمیں بدن کے صحیح تصور یا نظریہ کے لیے بدن کے مدود نامکمل مادی تصور کا تبادلہ کرنا ہوگا جھوٹ قائد کو درم برم کرنے کی حقیقت کی فہم جو انسانیت پر چھائی ہوئی ہے یعنی اس تخلیق کا ایک مسہ شوتہ ریکارڈ ہے جس میں مرد کو پسری سے بنایا گیا یہ بے دکہ خیال ہے الہی تصورات کی قدرت وہ فطرت کرسن سائنس نے الہی نظریات اور مادی یا بھشری تصورات کے درمیان حتمی فرق پیدا کر دیا ہے کرسن سائنس کی درسی کتاب صفحہ نمبر ایک سو پندرہ میں تصور و خیال کی تعریف کرتے ہوئے میسز ایڈی نے وہ شبی سمجھا ختمی مقصد قرار دیا ہے ایو ایک خیال دماغ میں ایک شبی ہونے کی حیثیت سے دماغ میں مجود ہے اور ہمیشہ کے وہاں رہتا ہے در حقیقت خیال کے ذریعے ہی دماغ کو سمجھا جاتا ہے مادیت فانی تصورات کا ایک حصہ ہے جو خدا کے مخالف ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور جسے کرسنس سائنس کی متلاشی دماغ سے نامزدگی کرتی ہے وہ اس نامنہات ذہن کو ایک غلطی بیان کرتی ہے کچھ نہ ہوتے ہوئے کچھ ہونے کا دعویٰ کرنا سائنس اور صحت صفحہ نقل اسی کتاب کے صفحہ نمبر پانسو اسی فانی خیالات سوچتے رہنا یعنی دنیاوی طریقوں سے سوچ بچار کرنا یہ تصورات کردار میں کوئی مصبت چیز پیدا نہیں کرتے بلکہ بہت نقصان پنچاتے ہیں دوسری طرف خیالات الہی سے لطف دوست ہونا کامبل اور دیر پا یہ الہی خیال کی مجودگی ہی دراصل امینویل ہے یعنی خدا ہمارے ساتھ سوچ یہ کتنا حران کن ہے یہ سب کہ انسان اپنے حقیقی وجود میں خدا کا روحانی انفرادی کامل اور عبدی نظریہ ہے سائنس اور صحت صفحہ نمبر 115 کیا ہم انسان کے بارے مل سکتے ہیں اسی حد درست خیالات کا حقیقی ذات کو رکھتے ہیں مجسم ہونا کچھ برکتوں کو اور بھی اتا کرتا ہے جہاں بھی ان نظریات کو سمجھ لیا جاتا ہے وہاں خدا کا قانون محبت کا قانون خدا تسلط کا درست خیال خود بخود آ مجود ہوتا ہے مجسم ہونا کچھ اور فانی تصورات کو ختم کرتا اور انہیں فنا کر جہاں بھی ان نظریات کو سمجھ لیا جاتا ہے وہاں خدا کا قانون محبت کا قانون خدا تسلط کا قانون خود بخود آ مجود ہوتا ہے اور فانی تصورات درست خیالات کا مجسم ہونا کچھ اور بھی اتا کرتا ہے جہاں بھی ان نظریات کو سمجھ لیا جاتا ہے وہاں خدا کا قانون محبت کا قانون خدا تسلط کا قانون خود بخود آ مجود ہوتا ہے اور فانی تصورات کو ختم کرتا اور انہیں فنا کر ڈالتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی الہی قانون انسانی معاملات میں رد و بدل کرتا ہے یہ خدا ی حقیقت کا منتقی اور فطری نتیجہ ہے کہ خدا سب پچھ ہے اور یہ کہ لا محل خدا کو لا مدود عبدی ساری دنیا میں اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہی چاہیے خدا کا قانون خدا کی قادر مطلق ہونے اس کے ہمیشہ مجود رہنے اور لا زوال وادشاہی رکھنے کا ثبوت دیتے میں جان لیوہ نظریات ہیں لیکن عملی طور پر یہ باطل قائد ہے کیونکہ ان میں دائمیت اور کاملیت کی کمی ہے اور نہ ہی ان میں محبت کی وہ قدرت ہے جو خدا کی قانون میں ہے یہ وضاحت اس دعویٰ کو باطل کرتی ہے کہ کرسن سائنس انسانی قوت ارادہ اور صلاح کی تعلی دیتی ہے اور یہ بھی کہ انہی خام اور فانی ایجنسیوں کے ذریعہ بیمار کو تندرست کرتی ہے خدا کی قادر متلقیت خرج حضوری ہر کام میں شمولیت اور عالم کل میں کچھ بھی مادی اور فانی نہیں ہے اس کا اثر خالستان روحانی نویت کا ہے یہ مقاشفہ ہے نہ کے محض خیال کی منت کیلئے ہے یہ خدا کے اللہی نظریات نظریہ کا مقاشفہ ہے یعنی انسان اور کائنات کا انکشاف جو ناگزی طور پر اتنا ہی لا تداد ہے جتنا کہ اس کا خالق یعنی خدا ہے جو لا مدود ہے اسے کوئی کیسے منت کر سکتا ہے اگر ہم ایسا چاہیں بھی پھر بھی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ پہلے ہی سے وہاں مجود ہے جہاں پینسل ٹرم یا میپسل ازم کے ساتھ وابستہ کیا جا سکتا ہے کرسن سائنس دان پورے وسوق کے ساتھ خداون کی دعا کے ان الفاظ کو بیان کرتا ہے تیری مرضی جیسی اسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو وہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک اللہی حقیقت ہے ایک اللہی قدرت سے اپنی فطرت اور حضوری کے باعث قائم ہوتا اور ہر طرح کی ذاتی اور فانی اثر کو ختم کر دیتا ہے اسی علم اور سمجھ کے ساتھ وہ کسی بھی صورت حال میں خدا کی اس بنیادی حکومت کو استعمال میں لاتا ہے جس قوت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اور جس کا دائرہ حکومت بھی لا مدود ہوتا ہے بائبل مقدس کو روحانی طور پر سمجھنے کی ہمیت ہے خدا کی حکمرانی اور طاقت ہی متلاشی انسانیت کا اصل اور مرکزی مقصد رہا ہے جزی طور پر یہی اس بات کا جواب ہے بائبل نے بنی نو انسان پر اس طرح کے اثر ارسو کا استعمال کیوں کیا فطری طور پر انسانیت نے یہ محسوس کیا کہ خدا کی زیادہ درست اور قریبی سمجھ بوج ہی بدی کے خلاف قوبت اور تحفظ کا ذریعہ ہے لہذا بائبل کو صحیح معنو میں سمجھنے کی بڑی اہمیت ہے بائبل بہت سے معاملات میں خدا سمجھنے کے لیے بھی الہام کی ضرورت ہے کرسن سائنس کی سمجھ اس روحانی الہام کو مہیا کرتی ہے اسی سے کلام پاک کی خوبصورتی اور مستبل مزاجی میں اضافہ ہوتا ہے اس متیازی فہم کے جو لوگ حامل ہیں ان کے لیے یہی کلام اور روز مرہ کی زندگی کے لیے عملی اسباق کا عدب ثابت ہوتا ہے پدا اسے لے کر مقاشوہ تک ہم خدا خدای حکومت کے بارے میں پڑھتے ہیں سارے کے سارے کلام میں آسمانی روشن خیالی بالا دستی کے سنیری دھاگے کے دوڑتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اور فانی ذہن رکھنے والے مصریوں اور ان کے بدبرستوں فراون پر بڑی فتح پاتے ہیں اسی طاقت کا ثبوت یرو کی گرتی دیواروں آگ والی بھٹی اور شیروں کی مان میں دیا گیا دانیل کی کتاب کے دسویں باب میں پائے جانے والے واقعات کو وسیع پیمانے پر جانا موسیقی اس کی وضاحت کرتی ہے جہاں بائبل کے الفاظ کی روحانی تشریق کی گئی ہے دیجلا کا مطلب الہی سائنس اور سمجھ بوج صفحہ نمبر پانچ سو اٹھاسی ظاہر ہے دانیل اس ذہنی حالت موسیقی 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 انھی باتوں کو شائرانہ انداز میں بیان کرتی ہے انسان کے بارے میں یہ روحانی رویا روحانی دماغ رکھنے والے دانیل کے لیے تھی جو قدرت اور مانی سے سرشار ہے اس کے آس پاس موسیقی 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 جدوجہد کے بارے میں بتاتا ہے تاکہ وہ روحانی فہم میں اس قدر مضبوطی سے قائم ہو جائے کہ وہ بری تجاویز اور قوتوں سے محفوظ رہ سکے اس کے پاس کس طرح سے آئی اور پھر کہاں پھر کہا گیا دانیل خوف نہ کر کیونکہ جس روح سے تُو نے دل لگایا کہ سمجھے اور اپنے خدا کے ذوری حضور آجزی کرے تیری باتیں سنیں گئی اور تیری باتوں کے سبب سے میں آیا ہوں یہ باب بلاخر ظاہر کرتا ہے کہ یہ خدا کی روحانی سمجھ تھی نہ کہ دانیل کی اپنی ذات جس نے اسے بدی پر غلبہ پانے کی قوت عطا کرنی تھی یہی روحانی سمجھ مسیح ہے جو سائنس اور صحت کی وضاحت کے مطابق مجسم ہوا تاکہ بطالت کو تباہ کر لیں صفحہ نمبر پانچ سو تراسی ساری تاریخ میں مسیح کی سمجھ کی کرنے ان لوگوں کے پرچم کی جو خدائی قدرت کو سمجھنے اور سنجید کی سے اللہ خودی کے عارض و مانتے یسو کی محبت کی حکومت اگرچہ ہم نبیوں اور دوسرے روحانی ذہن رکھنے والے لوگوں کی طاقت کے بارے میں کے بارے پرانے اہدنامہ میں سیکھتے ہیں نئے اہدنامہ میں یسو ناصری انانجیل کی مرکزی شخصیت کے طور پر نظر آتا ہے جسے بے مثال اختیار سے نواز آ گیا انسانی میار کے مطابق نہ تو اس کے پاس دولتی نہ ہی کلیسیا وہ حکومت میں کوئی اعلیٰ عوضہ تھا نہ ہی کوئی باعثر دوست وہ باب تھے تو بھی وہ سلیمان یا کیسر سے زیادہ طاقت ور تھا اور ایسا اثر رکھتا تھا جو آج بھی بڑھتا ہی جا رہا ہے اس نے ان لوگوں کو شفا بکشی جن کو اس وقت کے طبیبوں نے لالاج کرا دیا تھا اس نے ہزاروں کو کھانا کھلایا اس نے مردوں کو زندہ کیا وہ ہر اس صورتحال پر غلب رہتا تھا جو اس کے مد مقابل آئی آخر کار اس نے موت کے ڈنگ پر خود ہی جی اٹھنے سے ایسی فتح پائی کہ موت کو بطالت بنا کر رکھ دیا پرانے اہدنامہ میں درج طاقت جسے میں نے تم سے محبت اس مقاشوہ کے آتے ہی پرانے اہدنامہ کے حکامات کا پورا تصور اور زیادہ روحانی ہو کر رہ گیا جس کے نتیجہ میں حکامات زیادہ روشن ہو گئے یسو کے خیالات اتنے روحانی تھے کہ انہوں نے اس کے اختیار اور قدرت کو تشکیل دیا اگرچہ وہ رامی زبان میں بولا کرتا تھا جو ختم ہوتی ہوئی زبان تھی تو بھی وہ اپنے الہام الہامی نظریات کی مستقل نویت سے پوری طرح سے واقف تھا اس نے کہہ دیا کہ اسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی یہی وجہ کہ وہ کامل حلیمی اور قوت کے ساتھ بڑے اختیار سے بولا نہ کہ فقیوں اور فریسیوں کی طرح ان کا نظریہ مادی اور خفیف سا ہو کر ہوا کرتا تھا مگر اس کا روحانی اور پائدار وہ خود غرضی میں مفتلا تھے مگر یہ الہی محبت میں گھڑا ہوا اسی لیے تو یسو نے کہا تھا بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے ایک طرح سے تو یسو انسان تھا مگر جو کچھ وہ جانتا تھا وہ سب الہی تھا کرنے دیکھیں وہ جانتا تھا کہ اس کے مسیح نویت کے خیالات ابراہام سے بھی پہلے کے تھے ملکہ وہ عبد سے باپ کے ساتھ ایک تھے ملکہ بھی پہلے کے تھے کرشن سائنس کے انسابی خطاب ہمیں بتاتی ہے کہ جب بھی انسان خدا کے زیر اقتدار ہوتا ہے تو خدا انسان کے ذریعے ہی بیماروں کو شفاہ دیتا ہے صفہ نمبر چار سو پچانوے تو پھر آئیے ہم اس خدا کے زیر اقتدار آ جائیں وہ جو محبت کا خدا ہے آئیے ہم اس سے محبت کا اظہار اتنے پیار سے اتنے خلوص سے ایسی قدرت سے کریں کہ بیماری ختم ہو کر رہ جائے حالیلویہ اور گناہ ترک موسیقی سمجھانا کے درخواست سے پہلے ہی اس کا مجود ہے حقیقی دعا ہے یہی سمجھداری کی دعا ہے اور یہی بات کرشن سائنس میں پڑھائی اور بتائی جاتی ہے ایسا کیوں ہے کیونکہ ہر وہ چیز جو اللہی طور پر حقیقی ہے اور قابل حصیت بھی ہے جس کی آرزو کی جائے اور جسے حاصل کیا جا سکے وہ سب اللہی دماغ میں پہلے ہی سے مجود ہے یسو کو یہ حقیقت پتا تھی جب اس نے لازر کے زندہ ہونے سے پہلے پوری آجزی اور شاہستگی کے ساتھ دعا کی تھی آئے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تُو نے میری سن لی ہے اور مجھے تو معلوم تھا کہ تُو ہمیشہ میری سنتا ہے اس کی لاحی سائنس سائنسی تصدیق نے انسانی عمل کا اچھا مظاہرہ کیا جب ہمیں بھی خدا کے سب کچھ ہونے کا شعور ہے تو آئے تو آئیے میرے دوستو آؤ ہم بھی اسی طرح سے خدا کا شکر کریں اسی مقصد کے لیے ہمیں ضرور برسرے لاحی محبت کی لا مدود حضوری کا بھرپور احساس ہونا چاہیے ایک شگفتہ سی یقین دہانی کہ خدای محبت انسان کی ہر صورت کو پورا کر رہی ہے یہ محبت ہم میں سے ہر ایک کے لیے حیرت انگیز کام کر سکتی ہے ہم میں سے اس خوف اور فانیت کو دور بھاگتے ہوئے جو نسل انسانی میں غیر فانی طریقہ سے آبسا ہے یہ ہمیں ہر لحاظ سے کامل بنا سکتی ہے یہ غلط فیمیوں کے پہاڑوں کو ہٹا سکتی ہے غیر فانی محبت جو ہر وقت اپنے تمام نظریات سے محبت رکھتی ہے اس قدر طاقت اور شفقت بری ہے کہ ہر طرح کے برقس خیالات و حالات کے باوجود شفاہ بخش سکتی ہے ضرور ہے کہ ہم اس محبت کو اس قدر ذمہ داری سے ظاہر کریں اور اتنی شدت سے محسوس کریں کہ انسانی ساس اس لا مدود اہمہ جہیت حضوری کی لا زوال حکومت کے آگے گھٹنے ٹے کر سر چکا دے جس تناسب سے ہماری دعائیں اس الہی حکمرانی کی توسیع کرتی ہیں اور کسی دوسرے اثر اور سوک سے نقار کرتی ہیں تو پھر اسی تناسب سے ہر وہ چیز جو ہمارے ایروزمرہ کے تقاضوں کے لئے ضروری ہے ہم ادا کر دی جاتی ہے یہ لوازمات انسانی وجود کو سان بناتے ہوئے ہماری مدد کرتے ہیں کہ ہم ان کے بارے فکر مند نہ ہو اس کے ذریعہ خاموش گفتگو کے تقدس کو حاصل کرنے کے لئے مزید ازادی مل جاتی ہے ہمیں اس حقیق کی سرگرمی کے وسیلے جو اس ضرورت کے مطابق امن و اتمنان مل جاتا ہے اس سے ہچ کچانے کی ضرورت نہیں دور جدید کی ہمارا انس عالمی ہونا چاہیے یہ رویہ ہماری اپنی فلا و ببود کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ دنیا کی نجات کو بھی مزید آگے بڑھائے گا مادی اور نامکمل دنیا کے مدود تصور کو برقرار رکھتے ہوئے ہم انفرادی طور پر بچائے نہیں جا سکتے مسیح یسو کی رویہ اور مدردی عالمگیر تھی جب ہی تو اس کا اثر مقام اور وقت سے کہیں بالہ تر تھا اس نے اپنے آپ کو مسیح سچائی اور مسیح سچائی اور مدردی عالمی ہونا چاہیے سمانے دے کے جہاں کہیں بھی ہم آئیں جائیں اس محبت کا احساس دوسرے محسوس کرتے رہیں عقل وہ حکمت کی وہی حضوری جو مسیح یسو میں بھی تھی ہر طرح کے مسئلہ وہ مسائل کو حل کر دے گی کیونکہ اس دماغ میں خود سے کوئی پریشانی نہیں ہے یہی سواب ہے جن سے مسائل حل ہو جاتے ہیں اور آگے بھی حل ہوتے رہیں گے مسئلہ حقیقت نہیں ہے اصل حقیقت تو خود وہ دماغ ہے کسی حقیقت کے بارے میں یہ صرف ایک جھوٹا اور مدود تصور ہے جو ہمیشہ کے لیے درست ہے یہی حقیقی سائنسی علم ہے جو ہمیشہ اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے اور اپنی ذات میں جاری رہتا ہے اور اپنی ذات میں ایک تتام پذیر ہوتا ہے اس طرح کی خود درستی میں ہم ساری انسانیت کو بچانے میں مشغول ہوتے ہیں کیونکہ ہم سچے نظریات کو جھوٹے تصورات کے ساتھ تبدیل کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں عالمی نجات اسی وقت آگے کو بڑھتی ہے جب الہی نظریات کو شخصی طور پر پیش کیا جاتا ہے چونکہ ایک الہی نظریہ کی فطرت غیر فانی اور لا مدود ہوتی ہے اس لیے ہمارا شعور ایسے خیالات کے لیے اور بھی زیادہ قبول کرنے والا بن جاتا ہے خاص طور پر جیسے جیسے ہم عالمی سطح پر زیادہ سوچتے چلے جاتے ہیں ساری بنین انسان کی نجات دماغ سے سوچ بچار کی بنیاد پر منصر ہے نہ کہ دنیا کے مسائل سے پس دنیا کا نور اور زمین کا نمک ہونے کے ناتے ہم گائے بگائے وقفہ لے کر وہی کہہ سکتے ہیں جو ان ستر نے بھی کہا تھا اے خدا ان تیرے نام سے بدروں ہیں بھی ہمارے تابع ہیں مطلب یہ کہ مسیح جیسی سمجھ بوجھ کی بدولت تب ہمیں بھی ان شاگردوں کو دیا جانے والا جواب اور تسلیف بکش پیغام دیا جائے گا دیکھو میں نے تم کو اقتیاد دیا کہ سامپو اور بچھوں کو کچھلو اور دشمن کی ساری طاقت پر غالب آؤ اور تم کو ہرگز کسی چیز سے زر نہ پہنچے گا تو بھی اس سے خوش نہ ہو کہ روحیں تمہارے تابع ہیں بلکہ اس سے خوش ہو کہ تمہارے نام اسمان پر لکھے ہوئے ہیں ہمارے خداوند کے یہ الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ بیماری سے شفا اور گناہ پر غلبہ تو کسی اعلیٰ مظاہرے کے لیے صرف ایک زینہ ہے اس بات کی خوشی منانا کے ہمارے نام اسمان پر لکھے ہوئے ہیں اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ ہم اپنی کامل روحانیت میں اپنی حقیقی ذات کا احساس رکھتے ہیں اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم اپنے آپ اور دوسروں کو خدا کے لا مدود نظریہ کے طور پر جانتے ہیں جن کو پہلے ہی سے ازاد پہلے ہی سے پیار کرنے والے مقدس کامل اور پہلے ہی سے بچا لیا گیا ہے یہی ہماری ممول کی اور قدرتی حالت ہے جسے اسی گھڑی قائم ہونے اور پھر برقرار رکھنے کی ضرورت ہے یہ اب اور ہمیشہ کے لیے ہمارا الہی احساس ہے کہ ہم شفا بکش قوت اور حضوری آجزی اور قدرت محبت وہ اتمنان اور مسیح سائنس کی پاکیزگی اور مقدس اور مقصد میں بڑھتے چلے جائیں یعنی لا ہی حکومتی سائنس میں بوسٹن میساچوس کے مدر چرچ فرس چرچ آف کرائیس سائنٹس میں سولہ اپرل انیس سو کتیس کو پیش کیا گیا اور سترہ اپرل انیس سو کتیس کو کرسن سائنس مانیٹر میں شائع کیا گیا